نمشکار دوستو انپنڈرزوی چینل پر میں اکتاب کا سواگت کرتی ہوں آج میں بنانے جاری ہوں نمک پارے جو کھانے میں بہت ٹیسٹی ہے اسے آپ ایک مہینے تک سٹور کر کر بھی رکھ سکتے ہیں اور سفر پہ بھی لے جا سکتے ہیں چلیے پھر ہم بنانا شروع کرتے ہیں نمک پارے بنانے کے لیے میں نے ایک بڑا باول لیا ہے اس کے اندر ہم دو کپ میدہ ڈال دیں گے میدے کو میں نے اچھے سے چھان لیا ہے اب ہم اس کے اندر سواگت کے انسان نمک ڈال دیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارنگ نمک کم زیادہ رکھ سکتے ہیں اور آدھی چمچ کے قریب اجوین ڈال دیں گے اجوین کو تھوڑا ہاتھ سے اس طرح سے کرش کر لیں گے اور اب ہم اس کے اندر دو چمچ گھی ڈال دیں گے آپ تیل کا بھی مہین دے سکتے ہیں اب ہم گھی کو میدے کے اندر اچھے سے مکس کر دیں گے دیکھیں اس طرح سے ہاتھ سے اچھے سے مکس کر دیں گے ہمارے نمک پاروں میں مون صحیح ہے یا نہیں وہ کس طرح سے پتا چلے گا ہم میدے کا ایک مٹھی بند کریں گے دیکھیں یہ بند رہا ہے ہمارا مون جو ہے ایک دم صحیح ہے اب ہم اس کے اندر ایک پنچ کے قریب بیکنگ سوڑا ڈال دیں گے زیادہ سوڑا ہمیں نہیں ڈالنا ہے صرف ایک پنچ کے قریب ڈالنا ہے اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اب ہم ہلکا گنگونا پانی لے کر اسے گوٹ لیں گے اور اس کا ایک ڈو بنا لیں گے ڈو ہمیں زیادہ ٹائپ نہیں بنانا ہے اور نہ ہی زیادہ ہمیں سوفٹ بنانا ہے پانی ہمیں تھوڑا تھوڑا ہی ڈالنا ہے نہیں تو دو پتلا ہو جائے گا پھر نمک پارے اچھے نہیں بنیں گے دیکھیں اس طرح سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے اس کا ایک سمودھ سا ڈو بنا لیں گے یہ نمک پارے کھانے میں بہت ٹیسٹی بنتے ہیں ایک بار ضرور ٹرائے کریں دیکھیں دو میں نے لگا لیا ہے اب ہم اس پہ تھوڑا سا گھی لگا لیں گے اور اسے واپس سے مسل دیں گے دو ہمارا ایک دم سافٹ ہے دیکھیں دو میں نے لگا لیا ہے اب ہم اسے دس منٹ کے لئے ریسٹ پہ چھوڑ دیں گے دس منٹ بعد ہم اسے واپس سے مسل دیں گے اب ہم اس میں سے ایک میڈیم سائز کی لوئی توڑ لیں گے ہم روٹی بناتے ہیں اس سے تھوڑی سی زیادہ اور باقی کا سائیڈ میں رکھ دیں گے اور اسے اس طرح سے لوئی بناتے ہوئے سوکھے میدے میں لپیٹ لیں گے میں نے تھوڑا سا سوکھا میدہ لیا ہے بیلنے کے لئے اور اب ہم اسے بیل لیں گے ہمیں اس کی بڑی سی روٹی بنانی ہے روٹی ہمیں نہ تو زیادہ موٹی بنانی ہے اور نہ ہی زیادہ پتلی دیکھیں میں نے بنا لی ہے اب ہم اسے کٹ کر لیں گے ہمیں انہیں آدھے انچ کے ویاس میں کٹ کرنا ہے زیادہ چوڑا نہیں کرنا ہے صرف آدھے انچ کے ویاس میں کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے اور اسے اب ہم اس طرح سے کٹ کر لیں گے آپ زیادہ بڑا رکھنے چاہتے ہیں تو دو ہی پیس کریں اس میں سے اب ہم انہیں ایک پلیٹ میں نکال لیں گے یہ بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں اور بہت تیسٹی لگتے ہیں کوئی گیسٹ آئے تو ان کے سامنے بھی آپ انہیں سرف کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ سوادشت بنتے ہیں اور انہیں آپ ایک سے ڈیڑھ مہینے تک سٹوڑ کر کر بھی رکھ سکتے ہیں فرنڈز اسی طرح ہم سب ہی بنا کر تیار کر لیں گے دیکھیں فرنڈز میں نے سب ہی بنا کر تیار کر لیے ہیں اب ہم انہیں فرائی کریں گے میں نے تیل گرم کرنا رکھ دیا تھا تیل ہمارا میڈیم گرم ہے ہمیں ہائی گرم پہ انہیں نہیں فرائی کرنا ہے اب ہم یہ پپڑی جو ہے اس کے اندر ڈال دیں گے نمک پارے جو ہے انہیں فرائی کر لیں گے یہ آپس میں چپک بھی جائیں گے تو فرنڈز ڈرنے کی نہیں بات اس کو وہ تیل میں ڈالتے ہی اپنے آپی ہی الگ ہو جائیں گے اور انہیں اسی طرح چلاتے ہوئے ہم گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے گیس کا فلیم ہم میڈیم رکھیں گے دیکھیں یہ ہلکے فرائی ہو گئے ہیں اسی طرح چلاتے ہوئے ہم انہیں ہلکا سا گولڈن براؤن کر لیں گے دیکھیں فرنڈ یہ فرائی ہو گئی ہے بہت ہی سندر دکھ رہے ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے لائٹ کی وجہ سے آپ کو کم فرائی لگ رہے ہیں پر یہ اچھے سے فرائی ہو گئی ہے انہیں نکال لیں گے اور سب ہی ہم اسی طرح فرائی کر کے رکھ لیں گے یہ نمک پارے فرنڈ آپ کوئی بھی فیسٹیبل پر بنا سکتے ہیں چاہیے ہولی ہو چاہیے دیوالی ہو چاہیے کوئی بھی فیسٹیبل ہو ان پہ آپ انہیں بنا سکتے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں اور بہت زیادہ دن تک چلتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتے ہیں دیکھیں یہ بھی فرائی ہو گئے ہیں ان کو بھی ہم نکال لیں گے بہت ہی اچھا کلر آیا ہے اور بہت ہی خستا بنتے ہیں یہ اور کھانے میں ٹیسٹی لگتے ہیں یہ سفر میں بھی لے جا سکتے ہیں یہ انہیں بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی جلدی بند کر تیار ہو جاتے ہیں دیکھیں نمک پارے ہمارے بند کر تیار ہے اب ہم انہیں نکال لیں گے انہیں میدے کی پپڑی بھی کہا جاتا ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں اور اب ہم گیس کو بند کر دیں گے اور انہیں ایک سرونگ پلیٹ میں نکال لیں گے کیونکہ ہم نے سب ہی نمک پارے فرائے کر لیے ہیں دیکھیں فرنٹ ہمارے نمک پارے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنے ہیں اور دکھنے میں بہت ہی سندر لگ رہے ہیں انہیں آپ ایک مہنے تک ایک ٹائے ڈبے میں ڈال کر رکھ دیں اور پھر ایک مہنے تک آپ ان کا لفت اٹھا سکتے ہیں میں آپ کو ایک نمک پارہ توڑ کے بتاتی ہوں یہ کتنا خستا بنا ہے دیکھیں بہت ہی خستا بنا ہے یہ اب دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے فرنٹس نمک پارے کی ریسپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں ان پورنا رسوئی چینل کو ضرور ضرور سسکرائب کریں سبسکرائب کریں ان پورنا رسوئی چینل کو اور بیل بٹن کو دبائیں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے موسیقی